بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹرگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی جو کہ ہمیں پنجاب کی ایک چھوٹے سے گاؤں سے مدیہا نے بھیجی ہے سنتے ہیں مدیہا کی سچی آپ بیتی میری شادی میرے تائے کے گھری ہوئی تھی میں بہا کر اپنے تائے کے گھر آئی یہ ایک بہت ہی پرانی اور بہت بڑی سی حویلی تھی جو کہ پارٹیشن میں میرے تائے کو ملی تھی اور یہ ہندووں کا میرا خاص سے کوئی گھر تھا جو وہ لوگ پارٹیشن کے ٹائم پر اپنی تمام ساز و سمان اور اپنی ضروری اشیاء چھوڑ کر وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے اور کلیم میں میرے سوسر کو ملی تھی جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی اپنے کزن کے ساتھ تو یہ گھر کافی مطبی کے پرانا تھا اس کی حالت بہت خستہ تھی پھر میرے سوسر نے اپنی بیٹوں سے مشورہ کیا اور اس کو تھوڑی سی تعمیر کے لیے ان سے کہا کہ اس کی تعمیر کی جائے جو جگہیں گر رہی ہیں ان کو صحیح طرح سے دوبارہ رپیئر کیا جائے تو میرے شوہر اور ان کے جو بھائی ہیں ان دھونوں نے اپنے باپ کس بات کو مانتے ہوئے گھر کو دوبارہ رپیئر کرنے کا ارادہ کیا اور پھر کچھ مزدوروں کو بلا کر انہوں نے گھر کا معاینہ کروایا اور پھر ان سے اسٹیمیٹ لگوایا کہ کتنا اس پر خرچہ آئے گا گھر کیونکہ کافی بڑا تھا اوپر کا پورشن نیچے کے کمرے پیچھے کے کمرے یہ سب کمرے کافی بڑے بڑے سے تھے لیکن میرے سوسر کا یہ تھا کہ جو زیادہ خستہ جگہ ہیں ان کو تعمیر کیا جائے کیونکہ خدا نہ خستہ گھر میں بچے چھوٹے ہیں تو یہ ان پہ نہ گر جائیں لیکن میرے جو بڑے جیٹ تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ابا جو پرانی جگہ ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں بہتر ہے کہ ہم ان کو نہ چھڑیں لیکن ان کے ابو نے کہا کہ نہیں بیٹا میں چاہتا ہوں کہ ظاہر سے بات ہے ہم لوگوں نے اسی گھر میں رہنا ہے پھر آگے بچے بھی بڑے ہوں گے تو ہمیں جگہ کی ضرورت پڑے گی تو انہوں نے کہا جب جگہ کی ضرورت پڑے گی تو ابا ہم صحیح کروالیں گے لیکن ان کے ابا بزد تھے کہ نہیں بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ جل سے جل یہ کام ہو جائے خیر مزدوروں کو بلایا گیا اور گھر میں یہ جو کام تھا وہ ہونا شروع ہوا ہمارے گھر کے جو پیچھے والے کمرے تھے جو کہ تین کمرے کافی بڑے بڑے بنے ہوئے تھے اس کے بعد براندہ تھا تو وہ کمرے ہمارے بلکھل بھی استعمال میں نہیں تھے اور وہ اس دار سے باتے خالی پڑے رہتے تھے کیونکہ فیملی اتنی بڑی نہیں تھی میرے سسر اور میری ساس اور ان کے دونوں بیٹے جو کہ میرے جیٹ اور میرے آسمن میرے جیٹ کی بھی دو بچے تھے جو کہ ابھی چھوٹے تھے اور میری ابھی شادی ہوئی تھی مزدور آئے اور انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا اب جو تھے تین سے چار مزدور تھے وہ پیچھے والے کمروں میں لگ گئے کام کرنے کے لیے اور جیسے ہی انہوں نے تھوڑی سی توڑ پھوڑ کی تو ان میں سے ایک مزدور کے ہاتھ پر ہتوڑا لگ گیا جس اس کا ہاتھ زخنی ہو گیا تو وہ کام چھوڑ کے بیٹھ گیا باقی دو مزدور اپنا کام کر رہے تھے لیکن وہ بھی زیادہ دیر وہاں پر کام نہیں کر سکے کیونکہ ان کو بہت زیادہ وہاں کبرات شروع ہو گئی تھی اور ان کا کام کسی نہ کسی طرح خراب ہو رہا تھا ان تینوں نے آ کر میرے جو جیٹ ہیں ان سے کہا کہ بھائی وہ پیسے کمرے میں ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم سے وہ کام ہونے رہا ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ انجانی مخلوق ہے جو کہ ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دے رہی میرے جیٹ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں کل آئیے گا پھر کل میں آپ سے بات کرتا ہوں پھر وہ تو مزدور تو چلے گئے پھر میرے جیٹ نے اپنے اببا سے بات کی کہ اببا جان مجھے لگتا ہے کہ پیچھے کمروں میں کچھ ایسی مخلوق رہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ہم وہاں پر جائیں یا اس جگہ کو ٹھیک کروائیں تو بہتر ہے کہ آپ اس جگہ کو مت چھڑیں ہماری لیے یہ جگہ بہت ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ ویسے بھی ایکسٹرائی کمرے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ فضول میں وہاں ہم جائیں یا ہمیں کوئی نقصان ہو یا مزدور ہو کوئی نقصان ہو کیونکہ مجھے بھی کافی دفعہ وہاں پر کچھ ایسا محسوس ہوا ہے کہ وہاں پہ کچھ اللہ کی مخلوق رہتی ہے ہم اب وہاں نہیں جائیں گے آپ اس جگہ کو ویسے ہی چھوڑ دیں باقی اللہ مالک ہے میرے زسر بھی اس چیز پر راضی ہو گئے اور وہاں کا کام ان لوگوں نے چھوڑ دیا ان تینوں کمروں کو ہم لوگوں نے ویسے ہی رہنے دیا لیکن جس پورشن میں ہم لوگ رہ رہے تھے اس کو ہم نے اچھی طرح رپیئر کروایا رنگ روگن کروایا کیونکہ یہ پرانے زمانے کی کافی بڑے بڑے کمرے بہت اچھا گھر بنا ہوا تھا اور اوپر بھی اسی طرح تھا کچھ کمرے بنے ہوئے تھے پھر نیچے رہ داریاں جو کہ ہمارے لئے بہت بڑا گھر تھا ایک دن میں اوپر کے پورشن کی سیڑھیاں دھو رہی تھی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کس طرح کی سیڑھیاں ہوتی ہیں اور وہ پرانا گھر تھا تو اچانک ہی میرا پاؤں مجھے ایسے لگا کہ کسی چیز نے میرا پاؤں پکڑ لیا ہو میں نے بہت کوشش کی اس چیز سے اپنا پاؤں چھڑوانے کی لیکن کسی نے بہت ہی مضبوطی سے میرا پاؤں جھکڑا ہوا تھا میں نے چیخنا شروع کیا چیخ کر میں نے اپنی ساز کو بلایا اپنے شہر کو آواز دی تو میری ساز بھاگتی ہوئی آئی تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا لحول پڑھو اللہ کا نام لو جیسے ہی میں نے لحول والا قوت اللہ بللہ پڑھا اللہ کا کلام پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ وہ میرا پاؤں کسی کے گرفت سے آزاد ہو گیا ہو اور میں نے وہاں سب کچھ ویسے ہی چھوڑا اور میں نیچے آکے اپنے ساز سے لپٹ گئی اور میں نے کہا کہ امی میں نے خود دیکھا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ کسی نے بہت زبدستی میرا پاؤں پکڑا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ بیٹا وہم مت کرو چھوڑ دو اس چیز کو تم آ جاؤں خیر یہ بات تو ہو گئی لیکن اب اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ میرا پاؤں کسی کے ہاتھوں میں ہے ایک رات میں اسی طرح اپنے بستر پر سو رہی تھی تو مجھے جس پاؤں پر اپنے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوتی تھی پاؤں پر وہ پاؤں کسی نے مجھے کھینچ کے مجھے مسیری سے نیچے بھیگ دیا اور میں بہت زور سی زمین پر گری میری گرنے کی آواز سے میرے شوہر اٹھے اور میری بھی آگ کھل گئی گرنے سے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے مسیری سے نیچے بھیگ دیا ہو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہو سکتا نین میں گر گئی میں نے کہا نہیں مجھے واضح محسوس ہوا ہے اور اسی پاؤں کو جس پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ گرفت ہے اسی پاؤں پر مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے اس کو پکڑ کے کسی نے کھیچا ہے انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں تم اللہ کا نام لو خیر اب یہ سنسلہ میرے ساتھ اکثر ہونے لگا کہ جیس پاؤں پر مجھے گرفت محسوس ہوتی تھی اب وہ میرا پاؤں شدید درد میں رہنے لگا اور آہستہ آہستہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے گھٹنے سے نیچے کا پاؤں بالکل سن رہنے لگا ہے میں نے اپنی ساتھ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم ڈاکٹر سے علاج کرواؤ کہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو میں نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ اس میں آرام نہیں آیا خیر کافی دن گزر گئے اور پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنے پاؤں پر اس جگہ پر جہاں مجھے محسوس ہوتا تھا مجھے وہاں انگلیوں کے نشان محسوس ہونے لگے اور ایسے تھے کہ جیسے کسی نے بہت سکتی سے میرا پاؤں پکڑا ہو اور وہ نشان آہستہ آہستہ لال ہوتے گئے اور اب تقریباً اس بات کو دو سے تین مہینے گزر چکے تھے اور میرا پاؤں ایسے تھا کہ جیسی نیچے سے بلکل ختم اور میں اب لگڑاں لگڑاں آکے چلتی تھی پھر ایک دن میری امی آئی ہوئی تھی جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہوں نے میری ساتھ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میری بچی کو میرے ساتھ بھیج دیں میں اس کو کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں خیر میرے سسر نے میرے ساتھ نے میرے شہر نے اجازت دی اور میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے گاؤں آ گئی اور پھر میری ماں نے مجھے ایک بہت ہی اچھے مولوی صاحب کو دکھایا جب انہوں نے میرا پاؤں دیکھا اور کچھ پڑھا انہوں نے کچھ علم کیا تو انہوں نے کہا کہ جس گھر میں آپ کی بیٹی بہا کر گئی ہے وہاں بہت زیادہ جننات رہتے ہیں اور آپ کی بچی کا جو پاؤں ہیں اس جن کے بچے کے اوپر آ گیا تھا تو وہ جو جنزادی ہے اس نے آپ کی بچی کے پاؤں کے اوپر اپنا یہ ہاتھ سے اثر کیا ہوا ہے وہ بہت غصے میں ہے وہ کہتی ہے کہ میں اس کا یہ پاؤں تو دوں گی کیونکہ میرا بچہ بہت زخمی ہو گیا خیر میری امی نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میری بچی کو کونسا کوئی نظر آ رہے تھے وہ لوگ کہ اگر اس کو نظر آتا تو کبھی بھی اس بچے کو پاؤں متنک رکھتی خیر مولوی صاحب نے وہ جو عامل تھے مولوی صاحب تھے انہوں نے ان سے کچھ باتیں کی تو وہ جو تھے جو جن تھے وہ اس چیز پر بالکل بھی راضی نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم اس کو سزا دیں گے ہم لوگوں نے بہت ہی ان سے معافی مانگی بینے بھی ان سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے بچے پاؤں نہیں رکھتی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتے ہیں کیونکہ پہلے جہاں ہم پیچھے کمروں میں رہ رہے تھے وہاں بھی آپ لوگوں نے آنا جانا شروع کیا جب ہم اتنے عرصے سے رہ رہے تھے ہم نے آپ کو تنگ نہیں کیا تو آپ لوگ کیوں ہمارے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں خیر انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی میں اپنے شوہر کے پاس واپس آئی اور میں نے اپنی ساس اور سسر کو تمام یہ باتیں بتائیں تو میرے سسر نے بھی کہا کہ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ ہے پھر میرے جیٹ نے مجھے کہا کہ ہاں کیونکہ تم نے وہ جو سیڑھیاں تم دھو رہی تھی مجھے اکثر وہاں پر کچھ بچے نظر آتے تھے میں نے اپنے اببہ کو بھی اسی لیے منع کیا تھا کہ اس پیچھے والے کمروں میں بالکل بھی کام مت کروائے کیونکہ جب کسی کی رہائش ہے اور ہمیں کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو جا کے ڈسٹرپ کرنے کی جب ہم لوگ اتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہے ہیں خیر انہوں نے کہا کہ میں خود ان سے بات کروں گا میرے جو جیٹ تھے وہ بھی کافی نمازی تھے اور ان کو یہ لوگ جو تھے وہ نظر آتے تھے اکثر وہ کہتے ہیں آج کی نہیں یہ کئی سالوں سے مجھے ان کے بچے اور ان کے مرد اکثر نظر آتے ہیں گھر میں گھومتے پڑتے اسی لیے میں نے اپنے اببو سے منع کیا تھا کہ وہ کام مت کروائے خیر انہوں نے پھر ان سے معافی میں مجھے دلوائی اور ان سے کہا کہ آئندہ ہم لوگ ہر چیز کا خیال رکھیں گے اور آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچوں کو اس طرح اکیلے میں مت چھوڑیں لیکن وہ جو جنزادی تھی اس کا تو غصہ کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا خیر میں نے بڑی معافی ان سے مانگی مجھے نظر تو وہ نہیں آ رہی تھی لیکن میں نے ان سے بہت معافی مانگی تو کہیں جا کر پھر میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا کافی اٹھ سج تک میرے پاؤں میں تکلیف تو رہی لیکن الحمدللہ پھر میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور پھر ہم لوگ اسی گھر میں رہنے لگے لیکن ہم لوگوں نے وہ پیچھے والے کمروں کو بالکل بھی وہاں جانا یا اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا ہم لوگ اپنے ہی کمروں میں اپنے ہی جہاں ہمارا پوشن تھا اسی تک محدود ہو کے رائے گئے تھے اور اب ہم لوگ اوپر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اوپر بھی ان لوگ کی فیمنی رہتی تھی پھر میرے سسر نے کہا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اتنا بڑا ہمیں گھر بھی نہیں چاہیے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس گھر کو سیل کر دیتے ہیں پھر میرے سسر نے اس گھر کو سیل کر دیا پھر ہم لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے پھر اللہ پاک نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی لیکن حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا دایاں پاؤں نہیں تھا اس کا دایاں پاؤں پدائشی طور پر کٹا ہوا تھا جب میں نے اپنی بیٹی کا پاؤں دیکھا تو مجھے فوراں ہی وہ اپنے پاؤں کی تکلیف اور وہ جن کا بچہ اور وہ سب یاد آ گیا میں نے اپنے شوہر سے کہا ہو نہ ہو اس جنزادی نے مجھ سے انتقام لیا ہے میرے شوہر نے کہا نہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تم اس چیز کو اس کے ساتھ مجھوڑو میں نے کہا نہیں آپ یہ دیکھیں بلکل میری بچی کا سیدھا والا پاؤں اسی جگہ سے خراب ہے جہاں سے اس نے میرا پاؤں پکڑا ہوا تھا اور وہ بھی کہتی تھی کہ اس کا بچے کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا تو اس نے میری بچی سے انتقام لیا ہے مجھے بہت ہی افسوس ہوا بہت میں روئی میں نے کہا کہ مجھے وہ اللہ کی مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی میں نے پھر بھی اس سے معافی مانگی لیکن اس نے اپنا انتقام پورا کیا اب میری بیٹی تقریبا چودہ سال کی ہے ہم نے اس کو مسنوحی پاؤں تو لگوا دیا ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں چل پاتی جیسے ایک نارمل بچے چلتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اس کو دیکھ دیکھ کے اس واقعی کو یاد کرتی ہوں اور اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ جانے ان جانے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کی اللہ نے مجھے سزا دی اور اس جنزادی نے بھی مجھ سے انتقام لیا جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو میں اس گھر میں جو ہم لوگوں نے سیل کر دیا تھا میں واپس وہاں پہ گئی میں نے کہا اپنے جیڑ سے کہ آپ مجھے وہاں لے کے جائیں میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لیکن جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو اس گھر پہ ایک بہت بڑا سا تعلہ لگا ہوا تھا جب ہم نے آس پڑوں سے معلوم کیا کہ جن کو ہم نے سیل کیا تھا تو وہ لوگ کہاں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ با مشکل ایک مہینہ ہی یہاں پر آئے پائے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے گھر بند کر کے وہ لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اندر جنات تھے اس گھر میں جو رہتے تھے انہوں نے وہاں کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیا پھر میں واپس آگئے اپنے جیٹ کے ساتھ لیکن آج بھی میں اپنی بیٹی کے پاؤں کو دیکھ کے اس واقعی کو یاد کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی آفت اور مصیبت سے بچا کے رکھے اور یہ جنات کو بھی دیکھنا چاہیے اگر وہ لوگ ہیں ہم میں تو وہ نظر نہیں آرہے لیکن ان کو تو ہم نظر آتے ہیں نا وہ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھے احتیاط کریں تو یہ تھی آج کی سچی آپ بھی تھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا